ڈاکٹر مریحا لودی نے کہا ہے کہ عالمی برادری خصوصاً نقوام متحدہ مسئلہ کشمیر کی حل میں کردار ادا کرے کشمیریوں کی امکوں کے مطابق پران حل خطے اور دنیا کے ان کے لیے ناگوزیر ہے ڈاکٹر مریحا لودی نیو یورک سے لنڈن روانگی سے قبل یو این جنرل اسیملی کے صدر تجانی محمد باندے سے الودائی ملاقات کرنے لگیں صدر جنرل اسیملی تجانی محمد باندے نے ڈاکٹر مریحا لودی کو کامیابی سے سمہ داریاں سر انجام دینے پر مبارک بات پیش کی اس موقع پر ڈاکٹر مریحا لودی کا کہنا تھا کہ عالمی برادری خصوصاً اقوام متحدہ مسئلہ کشمیر کے حل میں کردار ادا کرے کشمیریوں کی امکوں کے مطابق پر امن حل خطے اور دنیا کے امن کے لیے ناگوزیر ہے انہوں نے کہا کہ اقوام متحدہ اور دیگر عالمی اداروں پر اعتماد باہر کرنے کی ضرورت ہے اقوام متحدہ کو چارٹر میں درچ رہنوہ اصولوں پر کام کرنا شاہیے ڈاکٹر مریحا لودی کا کہنا تھا کہ اقوام متحدہ دہائیوں سے تصویہ طلب مسائل حل کرنے میں کردار ادا کرے تصویہ طلب مسائل کا حل نکالنے پر ہی لوگ اقوام متحدہ پر بھروسہ کریں گے انہوں نے مزید کہا کہ مسئلہ کشمیر اقوام متحدہ ایجنڈے کا بدستور حصہ رہے گا بھارتیک داماز سے کشمیر تنازے کی حصیت ختم نہیں ہوگا